دوستو ظلفکار علی برٹو بلا شبہ پاکستان کے ایک عظیم سیاستدان اور مشہور عوامی لیڈر تھے اور قائد عظم کے بعد جو شہرت اور عظمت ظلفکار علی برٹو کو ملی وہ کسی دوسرے پاکستانی سیاستدان کو نصیب نہ ہو زکی اس کے باوجود برٹو کے قریبی ساتھی اور نزدیکی افراد یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ ظلفکار علی برٹو کی طبیعت میں ایک آمیرانہ اور جابرانہ انداز تھا اور وہ اپنی بات ہر حال میں تسلیم کروانے کے عادی تھے مشہور پاکستانی ہیروین اور اداکارہ ممتاز جسے اپنی بے پناہ خوبصورتی اور بلند اخلاق کی بدولت پاکستانی سنڈریلا کہا جاتا تھا برٹو نے اپنے دور حکومت میں اپنا سیاسی اور سرکاری اثر و سوخ استعمال کرتے ہوئے زبردستی اسے نچوانے کی کوشش کی تھی یہ پوری کہانی کیسی ہے یہ سب جاننے کیلئے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے انیس سو بہت تر کی بات ہے برٹو صاحب نے پاکستان کے چار اصوبوں میں پاکستان میں متعین غیر ملکی سفیروں کی دعوتوں کا احتمام کیا اہلی دعوت اپنے عبائی شہر لالکانہ میں دوسری پنجاب کے شہر باولپور میں تیزری کوئٹا اور چوتھی پشاور میں ہوئی لالکانہ کی دعوت میں اداکارہ ممتاز کو رقص کے لئے مدہو کیا گیا مگر اس نے جانے سے انکار کر دیا کھر صاحب جو ان دنوں پنجاب کے گورنر تھے انہوں نے علاقے کے ایسے چو کو کہا کہ ممتاز کو لالکانہ جانے کیلئے رازی کرو ایسے چو نے ممتاز کو پہلے تو باتوں سے سمجھائے مگر وہ جب نہ مانی تو اس پر تشدد کر کے اپنی بات منوانی چاہی مگر وہ اپنی زد پر آڑ گئی اور اس نے لالکانہ جانے سے انکار کر دیا جب ایسے چو تک گیا تو اس نے ممتاز کو چھوڑ دیا دوسرے دن یہ خبر اخبارت میں شائع ہوئی تو حضب اختلاف نے اسے ایک ایشو بنا لیا اب کیا تھا ہر طرف اس واقعے کا تذکرہ تھا نام اور شاعر حبیب جالب بھی اس واقعے سے بڑے متاثر ہوئے انہوں نے کیادگار نظم کہہ ڈالی جو بڑی مقبول ہوئی اس کا پہلا بند یہ تھا قصر شاہی سے احکام سادر ہوئے گیت گانے چلو دل لبانے چلو اپنے ہونٹوں کی لالی اڑانے چلو لڑکانے چلو ورنہ تانے چلو حبیب جالب کی یہ نظم اس قدر مقبول ہوئی کہ اس کے اشار ہر لب پرتے اور حبیب جالب سے مشاعروں میں اس نظم کے سنانے کی فرمائشیں کی جاتی تھی آج ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے اس لئے لوگوں کو حبیب جالب کے مندر جب والا نظم کا پسے منظر بھی یاد نہیں لیکن بٹو ممتاز کی زندگی میں اس واقعے کا ایک خاص کردار تھا دوستو اس طرح کی معلومات ویڈیوز کے اپ ڈیٹس کے لئے مارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں